اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کیمے کی ریسپی شیئر کروں گی یہ ہوم سٹائل کیمہ ہے اور میری ماما ہر فردے کو بناتی ہے اور لٹرلی اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی سمیل نہیں آرہی ہوتی اچھا بہت 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 زیادہ اچھا بنا ہوتا ہے خیر چلتے ہیں ریسپی کی طرف ہم نے اس میں کیا کیا لیا آدھا کلو کیمہ لے لیا ہم نے دو لسن کے ہو لے لیا اور دو در مینی سائز پیاس لے لیا ہم نے ایک چمچ لال مرچ آدھی چمچ ہم نے نمک ڈال دیا اور گھری مرچیں ہم نے تین چار ڈال دی اس کے اندر اور دو چمچ آئل ایڈ کر دیا اس کے اندر اور یہ جو اندر بلیک دکھ رہا ہے یہ بھی میں نے امی سے پوچھا تھا یہ امی نے ایڈ کر دیا تھا اور یہ سوکھی الائچی کہتے ہیں اس کو خیر وہ بھی امی نے اس کے اندر ڈال دی ہم نے اس کے اندر سارا چیزیں ڈالنے کے بعد آئل ہم نے ڈالا اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کیا اور کیمہ فریز ہوا تھا تو ہم نے اس کو دوبارہ سے ابھی ہلکی آنچ پر رکھا ہی ہے تاکہ وہ اچھے طرح سے کھل جائے ٹھیک ہے اور دھگے پھر اس کے بعد ہم پریشر کوکر کو بند کر سکیں اس کو ملانے کے لیے ایسے پریشر کوکر کی ہی ضرورت پڑتی ہے مگر پھر بھی اس سے پہلے جتنا آپ کر سکتے ہو اتنا تو کرو کیونکہ مجھے پریشر کوکر سے بہت ڈال لگتا ہے اس کی سیٹھییں پہلے بعد میں نکلتے ہیں اور پہلے ہی میرا ڈال ہوتا ہے کہ امی کو میں گھت ہوں اس کو دیکھیں پہلے اس کے بعد ہم نے کوکر کو بند کر دیا تھا دس منٹ کے لیے ہم نے پریشر کوکر کو بند کر دینا ہے اس کے بعد چیک کرنا ہے اور آپ کا کیمہ آلماسٹ دن ہوگا اگر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا کیمہ بند چکا ہے تو آپ اس کو دوبارہ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ہمارا تو دس منٹ میں گل گیا تھا تو آپ اس کو دوبارہ بھی رکھیں دوبارہ اس کو کر لیا تو بھنائی میں بھی وہ آپ کا کیمہ سیٹ ہو جاتا ہے پھر جو پانی رہ جائے گا اس میں ہم نے بھنائی میں وہ پانی بھی ختم ہو جاتا اچھی طرح اس کو بھول لینا ہے فرائی کر لینا ہے اچھی تھے اور تب تک یہ پانی بلکل اس میں سے ختم نہیں ہو جاتا کیونکہ ہم پانی تنا رکھتے نہیں ہے مطلب اس طرح سے ہوتا ہے خیر ایڈ دینڈ ہمارے کیمہ کی لکھی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا اور لیٹرلی اتنا مزے گا تھا یہ یہ بلکل سمپل ہے کہ اس میں کوئی ایسے ایکسٹرہ مسالے نہیں ہیں اس پر کچھ آگے پیچھے کی چیزیں نہیں ہیں مگر پھر بھی اس کا ٹیسٹ بہت مزے گا تھا خیر اس کے بعد آپ اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں اور گھر میں سب کو سرف کریں لیٹرلی بہت مزے گا اور یہ ہوم سٹائل ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند آئی تو آپ اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں کومنٹ ایسے بھی کرتے ہیں آپ اپنے بنانے کا طریقہ مجھے بتائیں یہ میری گھر میں بننے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے تھنکیو سو مچ تھنکس پور واشنگ اللہ فیس